اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم عام کی گزائیت عام کے صحت سے مطلق فائد اور عام روزانہ کتنی مقدار میں کھانا چاہیے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم عام کی مکمل نیوٹویشنل ویلیو اس سے حاصل ہونے والے طبی فائد کی جامعہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے عام کے حوالے سے اتنی معلومات سے بھرپور ویڈیو پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں دنیا کے کچھ حصوں میں عام کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں کینگ آف فروٹس جیسے ٹرینٹس چلتے دیکھیں پھلوں میں عام کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا مگر عام کتنی مقدار میں کھانا چاہیے اور کیسے کھا کر اس سے حاصل ہونے والے فائد کو برہایا جا سکتا ہے ہم میں سے اکثر اس بات سے آشنا نہیں لہٰذا اسی لیے اس ویڈیو کو بنایا ہے تاکہ اس معلومات کو آپ تک پہنچا سکوں عام ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا کا مقامی ہے اور چار ہزار سالوں سے کاشت کیا جا رہا ہے عام کی سیکر اقسام ہیں ہر قسم زائقہ شکل سائز اور رنگ کے طبار سے انفرادیت کی حامل ہے یہ پھلنا صرف مزہ دار ہے برکہ متاثر کن غزائیت کا حامل ہے در حقیقت ریسرچز سے پتا چلتا ہے کہ عام کے فائد اس میں مجود غزائی اجزاء سے مربوط ہیں عام نظام انہزام کی بہتری بنائی کی بہتری اور کچھ کینسر کے کیسز کے خطرات کو ٹالتا ہے عام میں کم کیلوریز ہیں لیکن دوستو عام غزائیت سے مالا مال ہے ایک کب کٹا ہوا عام یعنی 165 گرام عام میں 99 کیلوریز 1.4 گرام پروٹین 24.7 گرام کابز 0.6 گرام فیٹس اور ویٹامن سی کا 67% آر ڈی آئی کوپر کی 20% آر ڈی آئی ویٹامن بی سکس کی 16.6% ویٹامن اے کی 10% ویٹامن ای کی 9.7% ویٹامن بی کی 6.5% اور ویٹامن کے کی 6% آر ڈی آئی موجود ہوتی ہے یہی نہیں عام کی غزائیت کے کسے ابھی جاری ہیں اس میں نیاسین پوٹاشیم رائیبو فلیوین تھایامین مگنیشیم فاس فورس میگانیز اور تھوڑی سی آئرن کی مقدار بھی موجود ہوتی ہے ایک کپ عام یعنی 165 گرام عام میں ویٹامن سی کی 67% آر ڈی آئی موجود ہوتی ہے ویٹامن سی آپ کے مدافتی نظام کو طاقتوار بناتا ہے آپ کے جسم میں آئرن کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے عام میں کیلوریز کم لیکن غزائی اجزاء زیادہ مقدار میں وجود ہوتے ہیں عام میں انٹی آکسیڈنٹس کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے جن میں کیچیکنز منجی فرن کویسی چن انتوسایانین ریمناٹن کائی ایم فرول بنزویک ایسڈ اور دوسرے انٹی آکسیڈنٹس شامل ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ انٹی آکسیڈنٹس کا ہمارے جسم میں ایک اہم کردار ہے کیونکہ انٹی آکسیڈنٹس ہمارے خلیوں کو فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصان سے بچاتے ہیں منجی فرن کو سپر انٹی آکسیڈنٹس کہا جاتا ہے کیونکہ ٹیسٹ ٹیوب اور جانوروں پر مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ منجی فرن کینسر ڈائیبٹیز اور دیگر بیماریوں سے منسلک فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصان سے مقابلہ کر سکتا ہے ریسرچز سے واضح ہوتا ہے کہ فری ریڈیکلز کا ڈیمج ہماری عمر اور پچیدہ امراض کا باعث بنتا ہے عام قوت مدافت کو فروغ دیتا ہے عام قوت بخش غزائی اجزاء کا بہترین ذریعہ ہے ایک کپ یعنی ایک سو پینسٹھ گرام عام آپ کو روزانہ ویٹامن اے کی ٹین پرسنٹ ضرورت کی فراہمی کرتا ہے صحت مند مدافتی نظام کے لیے ویٹامن اے لازم و ملزوم ہے کیونکہ یہ انفیکشن سے لڑنے میں مدد کرتا ہے مناسب مقدار میں ویٹامن اے نہ ملنا انفیکشن کے خطرات کو برہا دیتا ہے ایک کپ عام ویٹامن سی کی روزانہ کی ضرورت کا سکس کی سیون پرسنٹ ہی سے مہیا کرتا ہے یہ ویٹامن آپ کے جسم کو بیماریوں سے لڑنے والے سفید خلیوں کی پیداوار میں مدد فراہم کرتا ہے ان خلیوں کو بہتر انداز میں کام کرنے اور آپ کے دفاعی نظام کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے عام دل کی صحت کے لیے اچھا ہے عام میں ایسے غزائی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو دل کی صحت کو فروغ دیتے ہیں مثال کے طور پر عام مگنیشیم اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے جو نبز کی رفتار کو نارمل رکھنے میں مدد کرتا ہے جس سے آپ کی خون کی شریانوں کو آرام ملتا ہے جس سے بلڈ پیشر کنٹرول رہتا ہے عام میں پائے جانے والا منجی فرن انٹی آکسیڈنٹ دل کے خلیوں کو سوزش آکسیڈیٹیو تناؤں سے بچاتا ہے اس کے علاوہ عام خون میں کولسٹرول، ٹرائی گلیسرائیڈ اور فری فیٹی ایسٹ کی سطح کو کم کرتا ہے نظام انہزام کی بہتری میں معاون ہے عام میں کئی ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اسے نظام انہزام کی بہتری کے لیے بیش قیمتی پھل بناتی ہیں اس میں ڈائیجیسٹیو انزائمز کا ایک گروپ پایا جاتا ہے جسے ایمالیسز کہتے ہیں ڈائیجیسٹیو انزائمز کھانے کے بھرے مالیکیولز کو توڑ دیتے ہیں تاکہ وہ جسم میں جذب ہو سکے ایمالیسز پچیدہ کابز کو گلوکوز اور مالٹوز میں توڑ دیتا ہے اس کے علاوہ چونکہ عام میں وافر مقدار میں پانی اور غزائی فائبر موجود ہوتا ہے اس لیے یہ حازمے کے مسائل جیسے قبض اور اسحال کو درست کرتا ہے دائمی قبض کے مریض روزانہ عام کھانے سے ان علامات میں واضح کمی لاسکتے ہیں عام آنکھوں کی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں عام ایسی غزائیت سے بھرپور ہوتا ہے جو صحت مند آنکھوں کی مدد کرتا ہے دو اہم انٹی آکسیڈنٹ لوٹین اور زیا زین تھن یہ دونوں آنکھوں کے ریٹینا میں جمع ہوتے ہیں ریٹینا روشنی کو دماغی سگنل میں تبدیل کرتا ہے خاص طور پر ریٹینا کے اندر لوٹین اور زیا زین تھن قدرتی سن بلوکر کے طور پر کام کرتے ہیں جو اضافی روشنی کو جذب کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ انٹی آکسیڈنٹس آپ کی آنکھوں کو موبائل فون اور دیگر سکرین سے نکلنے والی نیلی روشنی سے بچاتے ہیں عام ویٹامن اے کا ایک اچھا ذریعہ ہے ویٹامن اے کی کمی خوشک آنکھوں اور رات کے وقت اندے پن ہونے سے منسلک ہے عام کی مدد سے بالوں اور جلد کو بہترین بنائیں عام میں ویٹامن سی کی زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے جو صحت مند بالوں اور جلد کو فروغ دیتا ہے یہ ویٹامن کولیجن بنانے کے لیے اہم ہے کولیجن ایک پرٹین ہے جو آپ کی جلد اور بالوں کو ساخت فرام کرتا ہے مزید عام ویٹامن اے کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو بالوں کی افضائش اور سی بم کی تیاری کی حوصلہ افضائی کرتا ہے سی بم ایک ایسا لکوج ہے جو آپ کے بالوں کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ کی سکیلپ کو نمی بخش بنانے میں مدد فرام کرتا ہے ویٹامن اے اور دیگر ریٹینوائٹس آپ کی جلد میں مشتمل ہو جاتے ہیں اور اس سے دھوب سے بچاتے ہیں ویٹامن اے اور ویٹامن سی کے ساتھ ساتھ عام میں پولیفینائلز کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ آکسیڈیٹیو تناؤں سے ہونے والے نقصان سے بالوں کو بچانے میں معاون ہے عام کھانے سے بعض اقسام کے کینسر کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے عام میں پولیفینائلز کی زیادہ مقدار انٹی کینسر خصوصیات کی حامل ہے پولیفینائلز آکسیڈیٹیو سٹریس سے بچنے میں مدد کر سکتا ہے آکسیڈیٹیو سٹریس کئی طرح کے کینسر سے جرا ہوا ہے ٹیسٹ ٹیوب اور جانوروں کے مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ کینسر سیلز کو تباہ کرنے اور اس کی روک تھام آکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرنے میں پولیفینائلز کا اہم کردار ہے باشمول لوکیمیا آنتوں پھپروں پروسٹیٹ اور چھاتی کے کینسر کو عام کی مدد سے کم کیا جا سکتا ہے جانوروں پر کی جانے والی سٹیڈی سے واضح ہوتا ہے کہ پولیفینائلز نے خلیوں کو آکسیڈیٹیو سٹریس سے بچایا اور کینسر کے خلیوں کی نشنما کو روک دیا یا انہیں بلوک کر دیا عام کھانے سے پہلے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ عام کھانے میں انتہائی میٹھا پھل ہے اس میں دوسرے پھلوں کی نسبت زیادہ میں ٹھاس پائی جاتی ہے عام کا استعمال آپ کو اعتدال پسندی سے کرنا چاہیے اس کی زیادہ مقدار ڈائیبرٹیز کے مرض میں مبتلا مریضوں کو پریشانی میں ڈال سکتی ہے موسیقی